الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السلام علیہ سیدی الانبیاء ورسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اولم یتفکر فی انفسهم مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِمْ مُسَمَّنُ صدق اللہ لزیب وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانه حبیبی المصطفیٰ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ لَلْنَبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صُلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا شقینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہی وبارک وسلم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی اکیس میں پارے کی سورہ عروم کے آیت نمبر آٹھ میں نے اس کا حصہ کلاوت کیا ہے اس کے روشنی میں کچھ باتیں بزرگانے دین کے حوالے سے سنانی کچھ کروں گا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے یہ سورہ عروم ہے اکیس میں پارے کا آٹھویں آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے رہا ہے اولم یتفکرو فی انفسیہم کیا انہوں نے اپنے من میں کبھی غور نہیں کیا کونسی چیز کا فرماتا ہے مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فلکہ اللہ نے آسمانوں اور زمین وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے فیدہ نہیں فرمایا اِلَّا فیدہ نہیں فرمایا مَا خَلَقَ اللَّهُ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرمائی ہے کیا کیا تخلیق فرمائی ہے السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کو وَمَا بَيْنَهُمَا اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو فیدہ نہیں فرمایا اِلَّا مَگَرْ بِالْحَقِ مَگَرْ حَقْ وَأَجَلِمْ مُسَمَّنُ اور مُقَرَّرَ مُدَّت کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ یہ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے انسانوں کی اور جنات کی یاد اکھیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام جہنے انسانوں کے لئے بھی ہے جنات کے لئے بھی ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ جگہ جا قرآن میں تم دونوں کی طرف بھیجا گیا تم دونوں کی طرف اس طرح خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہوا اور خاص کا سور رحمان میں بار بار آیا فَبِعِيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ تم دونوں اس کی کون کون سے نعمتوں کو ٹھکراؤ گئے یعنی قوم جنات کو بھی ہے اور انسان کو بھی ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کا حق زمین پر جدہی بھی مخلوقات ہیں یا آسمان پر ہیں تمام کے لئے مگر قرآن کریب یہ عالم ناسود میں جو لوگ ہیں جو ذنیب اثر کر رہے ہیں ان کے واسطے خاص ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر پوچھ رہا ہے کیا تم نے اپنے اندر کبھی یہ غور نہیں کیا غیر کرتے کیوں نہیں ہو فرما رہا ہے اولم یتفکروا فی انفسهم کیا انہوں نے یا تم نے اپنے من میں اپنے اندر کبھی غور نہیں کیا کہ ما خلق اللہ اللہ نے تخلیف فرمایا السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو وما بینہما اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے مگر سوائے حق کے اور مقررہ مدد کے ساتھ تو پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے چاہے آسمانوں میں ہو یا ان دونوں کے درمیان ہو یہ جو کچھ بھی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ یا ایک حکمت کے تحت اور مقررہ مدد کے ساتھ اس کی تخلیف پیدا فرمائی ہے یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ وقت مقررہ پر تخلیف ہوئی ہے یہ موضوع ہوں اور اس کے اوپر آج میں ایک اتبا کرنا چاہوں گا اور ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس پر فکر کرنے کی دعوت دی ہے فکر کرنا اس پر سوچنا غور کرنا کیا انہوں نے اپنے من میں اپنے دل میں جہاں کر فکر کرنا اگر صرف اولم یتفکرو فی انفسیم اگر اس حصے پر گفتگو کی جائے تو پھر اس کا موضوع الگ ہوتا ہے یہ پورا موضوع اور پورا بیان جہاں نے طریقت کی طرف چلا جاتا ہے مگر میں وہ حصہ چھوڑ رہا ہوں میں جو حصے کی طرف آ رہا ہوں وہ ہے مَا خَلَقَ اللَّهُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقْ وَأَجَلَمْ وَأَجَلِمْ مُسَمَّنِ یعنی اللہ تعالی حق کے اور مقررہ مدد کے ساتھ آج کے بیان کا موضوع صرف اس پر ہے مقررہ مدد کے ساتھ اللہ تعالی نے تخلیق فرمائی وہ کیسے اس کے اوپر گفتگو کرنگا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیبتہ فرمائی جو گفتگو ہو رہی ہے اسی طرح کی ایک آیت چھبیس میں پارے میں بھی آئی ہے سورہ الہقاف کی آیت نمبر تین ہے اس میں بھی اللہ تعالی اسی طرح کی کلمات اشارت فرمائی ہے مَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِّمْ مُسَمَّنُ سورہ اہقاف کے آیت نمبر تین ہے چھبیس میں پارے کی اس میں اللہ تعالی اشارت فرمائی ہے ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس مخلوقات کو جو ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حکمت یعنی حق اور مقررہ مدت کے ساتھ ایک حکمت کے تحت حکمت کے ساتھ اور مقررہ مدت کے ساتھ پیدا فرمایا تو کون کون سی چیزیں بنی کیسے بنی یہ بڑی تفصیل ہوگی اسے سننے کے لئے تفصیل کے ساتھ وقت بھی چاہیے بڑھا تو آج جو ایک مخلوق جس کی طرف جو ہے نا میں اشارہ کروں گا اور وہ بیان ہوگا اور ہو سکتا ہے اور آگے بھی وقت ملا تو اللہ نے چاہا تو دو تین جمعہ اس موضوع پر گھتگو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح طرح کی مخلوق پیدا فرمائی بزرگوں نے لکھا ہے کہ اٹھارہ ہزار عوالم اللہ تعالیٰ نے بنائے کتنے اٹھارہ ہزار عالم یہ جو دنیا دیکھ رہے ہیں میں تو یہ ایک دنیا یہ نہیں ہے صرف یہ کی دنیا نہیں ہے ایسے اٹھارہ ہزار دنیا موٹی الفات میں اگر گوتے بتائیں آپ کو تو اٹھارہ ہزار عالم موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار عالم بنائے اور طرح طرح کہ اس میں مخلوقات بنائی ہیں تو ہم جس میں ہیں یہ عالم ناسود اسے کہا جاتا ہے اب تو ہمیں عالم ناسود میں ہیں تو اسی کی باتیں کرنا تو اسی کو سمجھنے کی کوشش کرنا اسی کے اندر غور و فکر کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا یہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کے اوپر اپنے من میں ڈوب کر سوچو فکر کرو اس کے اندر اور اسے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی معارفت چھپا رکھی ہے کیا چھپا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی معارفت اس کے اندر چھپا رکھی ہے جب بندہ اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے یعنی اسے مختصرا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی نشانیاں کہا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جیسے کعبت اللہ شریفہ نے کعبہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اللہ کا گھر اسے مجازن یا نسبتن کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا گھر اگر اللہ تعالیٰ کا گھر یہی ہے کعبات اللہ کا گھر ہوا گئے تو جب اللہ ملتا ہے اگر کس کی دل میں ذہن میں دماغ میں ایسا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے وہ جہنے کیونکہ اللہ تعالیٰ زمان اور مکان سے پاک ہے اس کا گھر فکس نہیں ہے ایک جگہ ٹھکانہ نہیں ہے وہ ہر جگہ موجود ہے مگر ہر جگہ موجود ہو کر بھی نہ ہونے کی صورت میں ہے نہ ہو کر بھی ہے اس طرح کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا گھر اللہ تعالیٰ کی نشانی کعبت اللہ سب سے پہلے اور بڑی معنی جاتی ہے پھر اس کے بعد سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اکدس پھر اللہ تعالیٰ کے جو بھی عبادت کھانے ہیں مساجد ہیں خانتائیں ہیں اور اس طرح یہ کئی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں گنوائے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں پھر اولیاء اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اولیاء اللہ کے ناموں کی طرف منصوب کر کر کوئی چیز رکھی جائے بنائی جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے پھر آج جو چیز کے اوپر گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ جو بات بتانے جو جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ نشانیاں بنایا ہے اور جو مخلوقات پیدا فرمایا ہے وہ سٹپ بے سٹپ درجہ بے درجہ وقت مکررہ کے ساتھ کس طرح اس کی تقلیخات ہوئی تو بڑا خاص موضوع ہے موضوع بڑا خاص ہے پچھلے جمعہ جو میں بیان کیا تھا جس کے اندر بات آئی تھی کہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے کی ولادت تھی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس دن ولادت تھی تو یہ دونوں کو ملا کر جو انہیں بیان سنایا تھا اور اس کے اندر وہ بات آئی تھی کہ پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے حضر سید عبدالوحاب سید پردین رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت کے وقت سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ خود آ کر پیرانے پیر کو یہ بشارت دین کہ اس طرح آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا پھر اس کا معاملہ آگے ہوگا ان کے اسے یہ بیٹا پیدا ہوگا پھر ان سے یہ بیٹا پیدا ہوگا جب انہوں نے دی تو پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر بیدار ہو کر اپنے آبا و اجداد کے مکتوبات کا مطالعہ کیا اور یہ پیشنگوریاں پہلے سے اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت موسیٰ قازم علیہ السلام وغیرہ نے لکھ رکھی تھی تو پیرانے پیر وہ اپنا معاملہ بھی ان مکتوبات میں لکھ دیا اور وہ تمام مکتوبات کو جب ان کے بیٹے علم حاصل کر چکے جوان ہوئے جب ان کی خلافت ہوئی تو وہ مکتوبات پیرانے پیر نے حضرت عبدالوہاب رحمت اللہ تعالیٰ کے سکرد کر دیا تھا پھر اب وہ ان سے ہوتے ہوئے سلسلہ قادریہ کے ہو چشکیہ کے ہو سابریہ کے جو بڑے پائے کے بزرگانے دیل ہوئے ان کے تک وہ چیزیں پہنچی اور چلی آ رہی ہیں آج خانقہوں میں موجود ہیں یہ باتیں مساجد میں علماء کے پاس سننے کو نہیں ملتی علماء اکرام کے پاس سننے نہیں ملتی ہے خانقہوں میں ہے خانقہ والوں کے پاس ہے وہ بھی انہی کے پاس ہے جو حق کے راستے پر چل پڑے ہیں تو بڑی خاص چیزیں ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے ان چیزوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ یہ وہ بات تھی وہ بات وہ تھی جو سیدہ کائنات نے غوثِ عظم دستگی رضی اللہ تعالیٰ کو بتائی اب ذرا سوچو اندازہ لگا جو بات سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ غوثِ پاک کو بتا رہے وہ بات کی اہمیت کتنی ہوگی کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی ہو کتنی خاص بات ہوگی تو وہ بات جو خاص آ کر سیدہ کائنات پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ کو بتائے پھر انہوں نے اپنے بچے کو پڑھا کر پورا سوار کر معارفت عطا کر کے خلافت عطا کر کے عبدالوحاب رحمت اللہ تعالیٰ کو عطا کرے تو وہ نسخہ کتنا قیمتی ہوگا اس میں کی باتیں کتنی قیمتی ہوگی اس کی کون اندازہ لگا سکتا ہے کون میں اندازہ لگا سکتا ہے اس کا تو ایک ایک بار میں سوچتا رہتا ہوں میں یہ بیٹ کو جو بور رہنے تو یہ ایسا میں بار 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 گولتے رہا ہوں کہ ہمیں میں اتنا بیوکوف انسان کہ اندھے لوگوں کو آئینے پہنانے کی کوشش کر رہا ہوں اندھوں کے شہر میں آئینے بیچنے کی مترادیف ہیں یہ باتیں ایسی ہیں اگر کسی طالب حق و طلب والے کو اگر انہیں سنانے کبھی میرا بیان تو انہیں آ کر میری خدمت میرا جاتا جب تک یہ حاصل نہ ہوتا اڑتانوں نے ایسا تو اتنی اہم اور قیمتی ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے صرف ایک ہی بات پر غور کرو جو بات امام جاپر صادق علیہ السلام اپنے مقتوبات میں لکھ کر رکھے پرسنل ڈائریز میں مقتوبات میں بولے کیا سب کو بولے سو نہ بھی انہوں اپنے پرسنل ڈائریز میں خاص لکھ و چھپا کر رکھنے سو بات میں انہوں اپنے بیٹوں کا تاگر ہے حضرت موسیٰ قازیم علیہ السلام کو دے پھر انہوں آگے پھر غریب نواز کو دے غریب نواز اپنے اولاد کو دے خاجہ خدب الدین بکتہ انکہ کی کو دے پھر وہاں سے ہوتے ہیں بندہ نواز تک آئے پھر ادھر سے ہوتے ہیں سلسلہ قادریہ میں چندتے ہیں یہ سینہ با سینہ اور دست با دست بزرگان دین کی باتیں اور مقتوبات چندتے ہوئے آ رہے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے تک پہنچے ہو میں سنا رہا ہوں اور ایسا بار بار سنا رہے کہ بہوجود بھی اسے سمجھنے کی اور سننے کی ویداری کس کے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہو رہی کیا اگر ہوتی تو میرے آنے سے پہلے یہ سب بھر گیا رہا تھا سمجھے نہیں کچھ خاص بات ملتی با یہاں سننے کو ملتا ہے وہ بات جو غریب نواز بتا ہے تو وہ بات جو غریب نواز بتا ہے تو یوں تو سب لوگ علماء کرام بھی مسجد ساجد میں غریب نواز کی باتیں ہی بتاتے ہیں غریب نواز کی باتیں ہی بتاتے ہیں مگر ان باتوں کو اور ان باتوں کو زمین اور آسمان کا فرق ہے میں کبھی کبھی یہ بھی سوستا رہتا ہوں کہ یوٹیوب پر ڈالو یا نہ ڈالو کیونکہ یہ عام کرنے کی چیزیں نہیں ہیں بار بار ایک بات پر غور کرتے ہو جو بات سیدہ کائنات سپیشل خواب میں آ کر عالم جبروت میں ملاقات کر کے غوث پاک کو بتا رہے ہیں تو کتنی اہم بات ہوگی کیا بھی اس کا اندازہ لائے سکتے ہیں تو وہ بات جب میں بیٹھ کر تم نہ صدا رہو تو تمہیں اپنے خسمت پر رقص کرنا چاہیے گا نہیں خوش ہونا چاہیے گا نہیں وہ باتیں ہیں جو چھپا چھپا کر کبھی مولا علی علیہ السلام آ کر دیے وہ اسے پاک کے والد محجز کو سنائے غریب نواز کے والد محجز کو سنائے پھر غریب نواز آگے پڑھائے وہ اسے پاک آگے بڑھائے یہ چیزیں یہ باتیں ہم نہ سننے میں کتے میں جس سے جسے کام لینا لیتا ہے آج یہاں ڈیوٹی لگائے ہو سکتا ہے کہیں بیان پہنچ جائے کہیں سے طلب آئے اور میں چلا جاؤں یوں بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے مرضی اب وہ خیالات پیدا ہو رہی میرے اندر خود بخود اس وقت میں پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا کہ جتنا ہو سکے جو ہے وابستگی لینا اور ان چیزوں کو طلب کرنے کی اور طلب حاصل کرنے کی اور طلب ایسی کرنا کہ میں بھی کچھ اس میں سے پا لوں تو اگر یہ انٹرسٹ اندر تمہیں پیدا با کوئی کسی نہ کسی کا ضمیر جاپ پڑا تو یہ امانت کے حق دار تمہارے میں سے کون بھی ہو سکتا ہے گا نہیں تو ہمیں پچھلے کو نہیں دیتے یہ چیزیں حاصل کرنے کے واسطے میں بزنر گراردار اپنا سب کچھ جوئنے ٹھوکر مارکے لات مارکے ہاتھ پائس ہوئے یہ ہاتھ لگنا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے سمجھے تو سنایا جا رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ تو ہمیں سنیں بار بار کہ اللہ تعالیٰ انسان بنایا آدم علیہ السلام کو بنایا پھر اس کے اندر روح بھوکیا پھر ایسی بلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا سجدہ نہیں کیا وہ جوہ نے ملغون ہوا پھر اللہ تعالیٰ فریشتے بنایا جنات بنایا پھر اس کے بعد جوہ نے یہ مخلوقات بنایا یہ تذکرے ہم سنتے رہتے ہیں موہر اس کی ترطیب کس کے پاس آئی گیا کون تو بولا گیا آس تک خود میں نہیں سنا ترطیب ہم نے نہیں سنی اب جب اس بات پر جب غوصفہ کچھ بولے تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کیسے بنایا ترطیب کیسے بھی پہلا کیا بنایا بعد میں کیا بنایا کس پر کتنا ہوا مدد گزری جو اللہ تعالیٰ نے کرمایا رہے تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ان چیزوں پر سوائے اولیاء کے کوئی غور کرتا نہیں میرا بطلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر سوائے اولیاء اللہ کے کون غور کرتا نہیں اگر کون غور کیا بھی تو جب تک اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں اسے چن نہیں لیتا تب تک یہ قلب آتا نہیں کرتا سمجھ میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کسی چوڑ ڈاکو کو لفنگے کو جو ہیں نے لے جا کر کام بھی بٹھا دیں نے ذمہ داری کا ایک امانت کے اوپر بٹھا دیں گیا کسی چورو بٹھا دیں گیا خزانی کی چاہوی دیتے ہیں نہیں دیتے تو یہ خزانہ ہے بزرگاں نے دین کا تو میں کیوں بتا رہا ہوں یہ نصیحت نصیحت کے دور پر ہر بار یہ باتیں میں بیان کے آخر میں بتاتا ہوں پھر سوچتا ہوں بولو نہیں بولو کون بھی سوچ گلت میں سمجھنا کسی پہنچی کسی لگی لگی اگر لگی برا لگیا اس کا ضمیر جا گیا تو سمجھو انہیں خوش قسمت انہیں امنا برا برا امنا بول جاتا لے کر کوئی آنے کا چھوڑیا تو اس سے بڑا بچ نصیب کو انہیں سمجھ لیں کیونکہ برا لگا تو اس میں آپ کو برا بلا بول کر کم جیدہ تو مجھے کچھ پائدہ نہیں اگر برا لگا ضمیر جا گیا اس میں لینے کی طرف متوجہ ہوئے تو کیا ہوتا ہے پائدہ کس کا ہوتا ہے میرا ہوتا ہے میرا نہیں ہوتا جو بندہ تعلیم بن کر آئے گا اسی کا پائدہ ہوگا تو جو بات بتا رہا ہوں یہ صحابہ اکرام علیہ مرزوان نے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اپنے ڈائریز میں لکھتے ہیں پھر خاص ان سے جناب مولا علیہ السلام کے خلفاؤں نے لکھنے کون لکھتے ہیں مولا کائنات شیر خدا مولا علیہ مشکل پشا کرم اللہ تعالیٰ جل کریم کے خلفہ جنہوں ان کو آپ نے خلافت عطا کی تھی انہوں نے لکھ لی تھی یہ باتیں پھر مولا علیہ السلام کے ان خلفاؤں سے چلتے ہوئے آگے آئیں تو ان باتوں کو محبوب سبحانی نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے خاص پرسنل ڈائریز میں لکھ کر رکھ گئے کہ کونسی باتیں ہیں بزرگان عظیم کے اولیہ اللہ کے پرسنل ڈائریز میں کی باتیں ہیں سمجھے عام کتابوں میں سے نہیں یہی وجہ ہے یہ کامی سننے کو نہیں ملتے یہ باتیں سننے کو کیوں نہیں ملتے یہ عوام مناس کو سب کو مدرسے میں پڑھائی سباتا نہیں یہ خاص اولیہ اللہ اپنے پرسنل ڈائریز ملتے تھے پھر وہ جو ہیں اپنے خلفاؤں کو عطا کرتے تھے وہ بھی ایسے خلیفے کو عطا کرتے تھے جو پور اعتماد ہو جو حق کا طالب ہو جس کے اندر انٹرسٹ ہے تڑپ ہے اسے عطا کرتے تھے پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ جو تذکرہ میں آگے سنا رہا ہوں یہ تذکرہ غوث پاک کی ڈائری میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے لکھا ہے پھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنل ڈائریز میں موجود ہے یہ تذکرہ پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے اپنی پرسنل ڈائریز کے اندر روایت کیا ہے اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے ہے کہ نہیں مسئلہ کے حنیفی امام اعظم ابو حنیفہ کا علم ان کی فقہ ساری دنیا میں ہے مگر یہ باتیں نہیں جو میں بتا دی رہا تھا بیان میں یہ باتیں کام ہی نہیں کون سا علم بیان نہیں کیا اتنے بڑے بڑے علماء ہیں یوٹیوب پر سج کرو امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سنو فقہ کے حکام کے سوا کچھ نہیں ملے گا لوگ سمجھتے ہیں صرف وہ شریعت کے اور فقہ کے امام تھے مگر انہوں نے جتنا دنیا کو دینا تھا فقہ حکام شریعت کے مسئلہ کے حنیفی شریعت کے وہ تمام کے تمام پھل کر عوام الناس میں باتیں مگر انہیں جو بزرگان دین سے طریقت کی خلافت جسے انہوں آتا کریں ان کے حوالے کریں پھر وہ آسے ہوتے ہوتے گھو سے پاک تک آئیس ہے غریب نواز تک آئیس ہے تو امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ کوئی معمول نہیں ہے لوگ علماء اکرام بڑے سے علماء یا تک کے آج دیوبندی جماعت کے تبلیغ جماعت کے اور وہابی لوگ اور یہ اہل حدیث لوگ ان کو امام عظم ابو حنیفہ کو انکار بھی کرتے ہیں ان کا ماد اللہ ان کی فقہ کا بھی انکار کرتے ہیں مگر ان کا مقدر ان کے ساتھ مگر اس کے ساتھ اہل سنواز جماعت کے علماء انہیں صرف صرف شریعت کا امام کو سمجھتا ہے وہ صرف شریعت کے امام نہیں دے ان کے اندر طریقہ بھی تو کیا فرمایا ہے جو تذکرہ میں سنانے جا رہا ہوں غوث پاک رحمت اللہ اور ابو حنیفہ رحمت اللہ نمو کے مختوبات ان کے پرسنل دائیریز میں کا تذکرہ ہے فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب اپنی مخلوقات کو مرتبہ مرتبہ اور درجہ و درجہ تخلیق فرمایا تو 38 درجے میں جہاں سے تذکرہ شروع ہے وہاں سے میں آپ بتا رہا ہوں اس کے پہلے کا بھی اور ایک بار ذن نشن کر لیں جتنی باتیں اس میں چھپا رہا ہوں شاٹ کر بولتا تذکرہ ماشاءاللہ بہت طویل ہے خلاصے کے ساتھ ہے اور اہم خاص خاص باتیں ہیں جو خاص انہوں نے نکھا ہے کہ یہ بات عوام انا اس میں بتانے کی اجازت نہیں تو باتیں چھپانی پڑ دی تو میں شروع کر رہا ہوں 38 درجے سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کیا انہوں نے اپنے مند میں کبھی غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق اور مقررہ مدد کے ساتھ اس کی تقلیق فرمائی ہے مقررہ مدد کے ساتھ تقلیق فرمائی تو مقررہ مدد کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درجہ و درجہ جب اپنی مخلوق کی تقلیق فرمائی تو 38 درجہ میں قوم عبو جان ہوا سے پیدا کی ہوئی قوم عبو جان اب یہاں سے میرا شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بار اولیاء اللہ میں سے کسی نہ کسی بزرگ کا تذکرہ ہمیں سنتے پھر اہل بیت کے ہستیوں کا تذکرہ سنتے پھر کئی اس کے علاوہ کئی موضوعات پر میرے بیانات ہیں رمضان میں ہیں پھر حج کے حوالے سے بیانات ہیں پھر شابان کی جاغران کے بہن شابان کے حوالے سے بھی بیانات ہیں محرم کے بیانات ہیں اس کے علاوہ آج جو موضوع جس کی طرف میں لے جا رہا ہوں یہ آج کا میرا موضوع ہے اور یہ موضوع اللہ نے چاہا تو آگے دو تین ہفتے چلے گا یہ ابلیس ہے کیا ابلیس ابلیس کے موضوع پر کسی سناؤ گا کبھی اس ہے اس کے اندر فرق ہے کسی زمانہ گزرا کسی مدد گزری تو بڑا جو سمجھ لو کہ انٹریس موضوع ہے انسان گناہ کرتا ہر چیز کرتا کرنے ایک بعد شیطان بڑھکا شیطان بڑھکا شیطان بولنے میں کرنے جو چاہے منمانی کرنے اور بولنے شیطان کرائے جو چاہے منمانی کرنے آسان اسے اللہ یوں جیسے گناہ کرنے کی چاوی عطا کرتے ہر شیطان بڑھکا تو کرتے وقت سوچتا کام یہ کر رہا ہوں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں یا اپنی مستی سے کر رہا ہوں یا کسی سے بدلہ لینے کے وقت بچ بھی سکتا ہوں یہ سوچتا کرنے کے بعد آسانی سے بل جاتا شیطان بڑھکا ہو تو اس کو سمجھ دیں کی ضرورت ہے ابلیس ہائے کیا چیز یہ چیز ہائے کیا تو اولیاء اللہ اس کے اوپر بڑا خلاص ہی کرتے تو غریب نواز اور بہا فریز انگر شکر رحمت اللہ تعالی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے 38 درجے میں قوم ابو جان ہوا سے پیدا کی اور 49 درجے میں ملیابیس یا ملیابیس اس طرح کا نام ہے تو کتاب بہت پرانی ہے اس کا تو یہ نام صحیح سے وہاں مل رہا نہیں تو مجھے بھی کنفیوز ہو رہا یہ نام صحیح ہے غلط ہے اگر یوٹیوب پر کوئی بیان اگر کسی نے سنا تو اس پر تنقید کرنا ہی ضرورت میں صاف ساف بتا رہا ہوں کہ غرف مٹے ہوئے ہیں براور نہیں معلوم اللہ نے عذاب الہ نازل کیا دوسرے درجے میں یہ قوم دوسری پھر اس کے بعد جب وہ تباہ ہوئے اور اس میں سے کچھ باقی رہے تو چالیس میں درجے میں میں نے درجہ و درجہ تقریق فرمائی مخلوقات کی تو صرف جنات کے اور ابلیس تک کی وہ تقریق بتا رہا چالیس درجے میں اللہ تعالیٰ نے ملیقہ نام کی ایک قوم پیدا فرمائی ملیقہ پہلا ان کا سردار پیدا ہوتا پھر اس کے اولاد ہوتی تو ملیقہ پیدا ہوا یہ بھی آگ سے پیدا ہونے کے بعد اٹھارہ لاکھ برس اجرائے احکام شریعت میں ملیقہ مشغول رہا کیا فرمائے پیرانی جب ملیقہ چالیس درجے میں پیدا ہوا تو اٹھارہ لاکھ برس تک یہ احکام شریعت کا پابند رہا شریعت میں مشغول رہا اور کسی قدر اس کے اندر طریقت بھی تھی اللہ تعالیٰ کی معارفت کا راستے پر چلنا چیزیں بھی اس کے اندر موجود تھی پھر فرماتے ہیں یگتالیس درجے میں اشرار الجان نار سے پیدا ہوئے اشرار الجان نان سے پیدا ہوئے یہ قوم ملک جنات کے اندر یہ قوم ملک گیارہ لاکھ برس تک یہ بھی اچھے رہے یعنی احکام شریعت کے پابند رہے اور گیارہ لاکھ سال کے بعد ان سے اور ملائکہ ایک الہی سے محار عظیم ہوا تو فرشتوں کے ذریعے اللہ ان پر حملہ کروایا اور انہیں ساپ کروایا پھر فرماتے ہیں کچھ ان میں سے ہلاک ہوئے اور کچھ باقی رہے گئے ان میں سے بھی پھر پیرانے پیر رضی اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ بیالیس درجے میں ابلیس لئین پیدا ہو کتنے درجے پیلا ایک دوسرا تیسرا چوتہ جو اللہ دنیا کی تخلیقات جو شروع ہی نے درجے تخلیقات شروع ہی نے تو بیالیس درجے میں ابلیس پیدا ہو پیدا ہونے کے بعد فرماتے ہیں وہ آسمان پر رہا کرتا تھا اور واز کی محفل سجایا کرتا تھا پرشتوں کو واز و نصیحت کیا کرتا تھا اس کی محفل اول آسمان کے نیچے دودھ اور بھاپ کے اوپر ہوا کرتی تھی یعنی مختصر سفیدی پر اس کی محفل ہوا کرتی تھی اب اس میں طریقت کی باتیں ہیں اور اندر اس میں ایک راز ہے دودھ اور بھاپ کے اول آسمان کے نیچے اس کی محفل منعقض ہوتی تھی اور فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا آخر بہ سبب انکار سجدہ آدم کے مردود ہو کر زمین پر اتارا گیا زمین پر اتارا گیا اس وقت رئیس ملائکہ تھا یعنی ملائکہ کا استاد تھا جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو تب اسے زمین پر اتار گیا پھر فرماتے ہیں پیرانے پیر رضی اللہ اور غریب نوات جب آدم علیہ سلام زمین پر اتار گئے تو ابلیس کو بہر محید کو منتقل کیا گیا بہر محید کو منتقل بہر گلے تو سمندر محید جو انہیں یہ ایک دائرہ اور اس کا زیادہ جو انفاظ میں خلاسے میں منتقل کیا گیا اور اس کی تخط گاہ پانی پر ٹہرائی گئی ابلیس کی تخط گاہ کٹ گئی آ کر پانی پر ٹہرائی گئی اور یہ ابلیس مسل تیور فیل مرغ کے تھا یعنی تیور نام کا جو پرندہ تھا مرغ کے معنی دیکھ پرندہ ہے جسے تیور کہا جاتا ہے اس کے تحت تا اس وقت ابلیس اس کے جیسا دکھتا تھا مرغ کے جیسا دکھائی جاتا تھا اور وہ انڈے دیا کرتا تھا ابلیس اس وقت انڈے دیا فرماتے ہیں کہ ایک انڈے سے ساٹھ ہزار شیعاتی نکلتے تھے ابلیس جب ایک انڈا دیتا تھا تو اس سے ساٹھ ہزار شیعاتی نکلتے اور خلق پر مسلط ہوتے تھے لوگوں پر انسانوں پر مخلوقات پر وہ انسان تو اس وقت نہیں تھے مگر مخلوقات پر مسلط ہوتے تھے پھر فرماتے ہیں ابلیس کے عزو تناسل اور اندام مہانی کا حصہ اس کے دائیں اور بائیں ران میں تھا تو اللہ اس کو اس طرح اس کا انتظام فرما تھا کہ جب بھی وہ حرکت کرتا تھا تو مسلط تیور کہ اس کا جفت مقمل ہوتا تھا اور بعد جفت ہر روز دس انڈے نکلتے تھے ہر روز دس انڈے نکلتے ایک انڈے سے ساٹھ ہزار شیطان پیدا ہوتے تھے ایک مسلط ہو جائے کرتے تھے اس طرح ہر انڈے سے شیاطین نکلتے جاتے پھر فرماتے ہیں ابلیس ایک ہزار برس زمینی جنات پر حکومت کر کے آسمان پر گیا تھا یہ معاملہ ہونے سے پہلے ایک ہزار برس تک یہ زمین کے اوپر جنہ جنات کے اوپر اس کی حکومت کرتے کرتے ابلیس جو اوپر گیا جو پہلی قوموں کا تذکرہ آن جنات کی قوم ہی جو پھولی تو ان کے اوپر حکومت کر 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 شریعت کی پابند کر کر گئے اوپر گیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی عبادت کے باعث فریشتوں پر بھی استاد مقرر فرما تھا جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا انکار کیا تو پھر اس کا معاملہ اس طرح ہو گا پھر فرماتے ہیں جنات کی تقلیق آگ اور ہوا سے ہوئے پس جب کہ ابلیس نے گناہ اور کفر کیا تو مسک کر دیا گیا اب ابلیس بھی آگ اور ہوا کا ایک حصہ ہے مگر اس پر کیا خاص چیز ہے اللہ تعالیٰ کی تقلیق کی تو وہ موضوع الگ ہے اگر بیانات میں موقع ملہ تو اسی موضوع پر ابلیس کی ذات پر ہی مرتبو ہوگی تو اس میں بتاؤں گا کہ اللہ نے کس طرح اشارے فرمائے پھر فرماتے ترتالیسویں درجے میں بیانیسویں درجے میں ابلیس پیدا ہو تو اس کے بعد ترتالیسویں درجے میں بنی الجان پیدا ہو بنی الجان جو پہلے پیدا ہوئے ابو الجان تھے یہ بنی الجان پیدا ہوئے اور ان کو عربی زبان میں جن کہا جاتا ہے اس بنی الجان کا نام تارتوس بھی ہے تارتوس ہے پھر فرماتے ہیں پھر ان کا بنی الجان کا اور فرشتوں کا پھر محاربہ عظیم ہوا پھر ان سے جنگ ہونے کے بعد گیارہ لاکھ سال کے بعد اس جنگ کے گیارہ لاکھ سال کے بعد علوہیت سے واحدیت کا ظہور ہوا چاہاں فرماتے ہیں ظہور واحدیت ظہور واحدیت کا علوہیت سے واحدیت سے واحدیت کا ظہور ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کا ارادہ کی فرمایا تو یہ واحدیت اور علوہیت کا تذکرہ پچھلی جاگران کے اندر میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں پھر فرماتے ہیں چوالیس میں درجے میں آدم علیہ السلام وٹی سے پیدا دے جب انسان کی جو تقلیق میں نے اللہ تعالیٰ درجہ و درجہ انسان یہ اپنی مخلوقات کی تقلیق فرمائی تو انسان کا نمبر چوالیس میں نمبر پر ہے ٹھوٹی پور نمبر پر آدم علیہ السلام وٹی سے پیدا ہوئے اور آخر ساتھ یوم جماعت ہو روپ ان کے دن کے آخری ساتھ کو ان کے اندر روپ بھوکی گئی اور بنی الجان کے ظہور سے وہاں کے دس لاکھ نوویہ نو ہزار سال کے بعد نفخ آدم ہو جب بنی الجان کا ظہور آتا ہے وہاں سے حساب کر کے فرما رہے گا سپاک وہاں کے دس لاکھ نوویہ نو ہزار سال گزر جانے کے بعد آدم علیہ السلام کا نفخ آئینی ان کے اندر روپ بھوکی گئی اور آدم علیہ السلام کے روپ بھوکے جانے سے قبل اٹھارہ ہزار حوالم پیدا ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ میں بتایا نا اٹھارہ ہزار دنیا ہیں ایسی بھی یہ ایک دنیا نے اٹھارہ ہزار عالم پیدا کیا اللہ اور ہر عالم میں ترہ ترہ کی کموبش فرمایا تھا اٹھارہ ہزار ترہ کی مخلوق موجود ہے تو وہ سب وہ چکے تھے اب آدم علیہ السلام کا نزل کا جب وقت آیا تو وہ معاملہ جو ہے نے تمام اس سے پہلے پیش ہوا تھا پھر وہ منکر ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر لانت کی معلوم قرار دیا اور اسے جو ہے نے رجیم قرار دے کر اس کو معاملہ جو نے تائے کیا گیا پھر آدم علیہ السلام زمین پر نزل ہے اب آگے تذکرہ آدم علیہ السلام کے نزل کا بھی نہیں مگر یہاں تک یہ تردیب بتا کر کے اب جو نے ہو سکے تو اگلے جو ماہ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو اس وقت کیا ہوا تھا کس طرح کا معاملہ تب اس پر بیان کروں گا یا تو وہ ابلیس کی ذات پر مکمل روشن ڈانے کی کوشش کروں گا آج کے لئے اتنا کافی ہے وقت ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مخلوقات کی تخلیق کے یہ جو معاملات ہیں جس میں اس نے اپنی معارفت چھپا رکھی ہے اسے سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے میرے کہنے میں بیان مکمل بلتی خامیت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ